تو آج کا جو سوال میں سوری میں یہ بڑا ضرور کوئی صاحب یہ بہت امپورٹن بات ہے لوگوں تک یہ بات پہنچانی بہت ضروری ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ویژن 2030 جو ہے کیا یہ صحیح ہے بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ فیصل بھائی آج کا موضوع اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہ ایک مل کیا ایک ریاست کے حوالے سے ہم اس کو بیس کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب سے ہمارا کوئی لیندین نہیں ہے وہ مقدس اماکن ہیں وہاں پر وہ سرزمین ہیں جس کے ساتھ ہمارا قلبی اعتقادی روحانی ایمانی اور اسلامی رشتہ ہے کوئی بھی مسلمان ہے اس کا دل دھڑکتا ہی مدینہ کے ساتھ ہے کوئی بھی مسلمان ہے تو وہ دن کو پانچ بار نماز پڑتا ہے اور ہر دفعہ کہتا ہے مو میرے طرف خانہ کعبہ شریف کے خانہ کعبہ شریف اس اجازے مقدس میں ہے جس کا نام سعودی عرب رکھ دیا گیا ہے میں چاہوں گا کہ جو اس وقت وہاں پر 2030 کا یہ جو وی ان ہے یہ وی ان ہے کیا بنیادی طور پر یہ وی ان اس کا نام رکھا گیا ہے موڈرن ازم ان سعودی عربیا یعنی سعودی عرب کے اندر موڈرن ازم موڈرن ازیشن اب قویسٹن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یار اگر سعودی عرب موڈرن ازم کی طرف جا رہا ہے تو مولیوں کو کیا تکلیف ہے اور میں یہاں آغاز کلام میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری دفعہ ہم بادشاہوں کے والے سے بات کرتے ہیں یا ان کے طرز عمل طرز سخن پر اعتراض کرتے ہیں تو کئی لوگ اس کو اپنی مذہبی اور مسلکی وبستگی سامنے رکھ کر وہ کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کر دیا تو پھر وہ لوگ جو کل کلانس سعودی عرب کے اندر ہونے والی بہت ساری بدہات خرافات کا دفعہ کرتے تھے کیا آج جو اسی بادشاہی کے اندر یہ جو غیر شریح غیر اسلامی چیزیں آ رہی ہیں وہ ان کا بھی دفعہ کریں گے ان وہ کہاں کھڑیں وہ اپنے آپ کو گوھر کریں تو موڈرن آئیزیشن کیا ہے موڈرن ازم میں چاہوں گا آج کے آپ کے اس پروگرام کی مناسبت سے میرے پاس جتنا بھی وقت ہے میں اس میں کوشش کروں گا کہ میں بتاؤں کہ مولویوں کو تکلیف کیا ہے موڈرن آئیزیشن سے لفظ موڈرن اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے اگر ہم اس کی تعریف میں جائیں آپ انسائیکلوپیڈیا یا آپ تیچھے جائیں تو موڈرن ازم ہے کیا موڈرن تعریف کس چیز کی ہے تو یہ جو دور قلیسہ گزرا ہے دور قلیسہ کے جبر استقداد کا دور اور اس سے پہلے جو دور اتیک ہے اس کے بعد جو نشات سانیاں کا نام دیا گیا جس کو انسان کی نشات سانیاں اس میں وہ جو علمی فکری عدبی ہنری استلاحات کو پروموٹ کیا جا تو اس کو بیسکلی کیا کہا جاتا ہے مغرب کے اندر موڈرن ازم اور ان چیزوں کو اپنے طرز زندگی میں ڈالنے والے شخص کو موڈرن شخص کہا جاتا ہے اب جس وقت ہم سٹڈی کرتے ہیں دیپ دی جا کر تو ہمیں موڈرن ازم میں ملتا کیا ہے جو اس وقت مغرب کا موڈرن ازم ہے یاد رکھیں اگر موڈرن ازم کی تعریف پر ہے یہ جو ہم نے کہا ہے کہ ایسا طرز حیات جس میں علمی عدبی فکری ہنری چیزوں کو بروے کار لاتے ہوئے انسان کی ترقی کی راہ پر چلا جائے اسلام کی تو بیس ہی یہ ہے اگر اس تعریف پر اگر آپ کھڑے ہوں تو اسلام تو ہے ہی موڈرن بھائی اسلام سب سے پہلے کہتا ہے فَسْتَرُوا عَلَىٰ ذِكْرِ سیکھو سکھاؤ اکرہ بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي قَلَق ہمارا تو تین اغازی تعلیم سے ہوئے تو اگر آپ تعلیمی فکری اسطلائی فلقِ تدبرو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فکر کرو غور کرو تو ہمارا جو بنیادی قرآن و سندق کا میسج ہے وہ تو ہے ہی ہے اگر آپ صرف اس تعریف پر کھڑے ہیں تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ کائنات کے اندر اگر کوئی موڈرن ترین مذہب ہے تو وہ اسلام ہے اگر کائنات کے اندر کوئی موڈرن جسے کہتے ہیں موڈرن ازم کی انتہائے تو وہ اسلامیزیشن کی اندر ہے وہ اسلام کے اندر ہے پورا سال انتظار تھا تیس دن چھے ٹیس بارہ کنتسٹنٹس کیش کپا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کا نیم جس نے جو کرنا تھا تیس دن لاکھوں عوام کو دینے گا زنمہ ان میں نسا چور گونجے گا ہر گلی نکر اور بکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شامزاد بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں